پیرو تلے کچھلا جا رہا تھا وہ کون تھا جس نے ملکی عزت بچانے کے لئے اپنا لہو بہیا تھا آج تم ہم سسندے وفا مانتے ہو صورت سے زیادہ روزن تاریخی آزادی میں ہمارا کردار مسکو بنگاو سے دیکھتے ہو تو سنو ہم ملکے رکھوالے اور محافظ ہیں احسان بڑا موس تم ہو تمہیں آجادی کی پرسکون فضائی ہم نے دی ہے دیکھو اپنے ماضی کو جب تم انگریج کے چکل میں جھڑے ہوئے تھے ساس نہیں لے کہ تم کو محلت نہ تھی اس وقت پسکول کی قوضی میں پرورس پانے والا خویمائی کا لال اتنے ضرورت نہیں کرتا تھا کہ انگریج کی قدمت کو لگ کر سکے اور تمہیں ایک سوپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لئے آواز اٹھا سکے دیکھو اماری بے باقی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ سیدھ دے انسان صاحب علی اللہ محادث تعلوی کا برزن صاحب علی اللہ عزیز کی آواز کیا تھی وہ آواز یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاں گیا جائے اور ہندوستان کو آزاد کیا جائے صاحب علی اللہ عزیز کا فتوہ انگریزوں کے لئے چلس تھا جس نے انگریزوں کو پیچان کر دیا پولیسی آواز کے سارے علمائی اند اور خاص طور سے علمائی دوبر نے اپنے سرو پر قبر بان کر انگریزوں کو حکومت کو ختم کرنے کے لئے مہدان میں لگل پڑے پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے موپر پانگ کا گولہ داگ دیا جاتا رب کی قسم علماء اکرام کے گوست کے لکڑے ہو گئے اور پھر ہی آسمانی کون سے رنگین ہو گئی اور یہ بھی ہوا کہ علماء اکرام کے چسم کو توبے سے داگا گیا علماء کو سور کی کھالے بند کر کر چلتے ہوئے تندوہ میں ڈالے گیا تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھی پر کھڑا کر کر درختوں سے پاندھ کر ہاتھی کونی چلے چاہ دیا گیا لاہور کی سائمہ زیتی سان میں اگریزوں نے فاسی کا پاندھا بلایا ایک ایک دن میں اسی اسی علماء کو فاسی جیل جاتی تھی عزیزانے ملت اتنی صدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا ہے اگنیوں کہوں کے سرزمین ہند کو علماء کے کون سے دعا گیا ہے تو مقابل نہیں ہوگا کہیں سیدہ احمد سعید اپنے کون سے بالک اپنے کون کا نظرانہ پیس کرتے دکھائی دے گی تو کئی ماز پر سا اسماعیل اپنے کون سے بالکوٹ کی پاڑے کو رنگین کرتے دکھائی دے گی کئی آزین داد اللہ محاضر مکی اور آبیز زامن سعید سر کہل ہوتے دکھائی دے گی کئی حضرت کمگوئی اور حضرت نانہ دیگی جنگیں سر کرتے گی ملے گی کئی سیکل اند اور سیکل اسلام سمسر برحانہ کی طرح نظر آئے گی یاد رکھو یہی وصلے کل اند ہیں جنہوں نے انگریزوں کے قلاب ایک آلمگیر تحریک چلائی تھی کہکل انسان حیران اس کو سدد رہ گئی جسے تحریک میں تحریکی رسم رومال سے جانا جاتا ہے الگرز مقتصر یہ کہ جنگ آجادی میں علماء اکرام اسسان نہ لیتے تو یہ اندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا لیکن میرے دوستو آل امار ساتھ کے ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ روزی روزن کی طرح آیا ہے لہٰذا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تاثر پرستوں سے ان پھر کا پرستوں سے ان آجادی کا نام لینے والوں سے کہ آجادی اسی کا نام ہے جو چاہی مدارس پر عملہ کرے جو چاہی مدارس پر پابندی لگائے جو چاہی قرآن میں تعریف کا مطالبہ کرے کہ آجادی اسی کا نام ہے کہ ہمیں دختت گرد قرار دیا جائیں ہمیں آجادی چاہیے رب کی نظام کی آب اجادی نبی کے تستور کی آجادی صحبہ کے نظام کی آجادی اپنے بڑوں کو ہم کبھی بدنام نہ آنے دے گے اپنے بڑوں کو ہم کبھی بدنام نہ آنے دے گے یہ اویلی قبلی نام نہ آنے دے گے دیکھنا ہے دیکھتا حکومت دے کر دیکھنا ہے دیکھتا حکومت دے کر کسی سہر میں قرآن نہ آنے دے گے وما علینا اللہ بلاہو بہت کم بچوں کا پروگرام ہے اس کے بعد انشاءاللہ جو مہمان آئے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے پروگرام بیس کریں گے اور آپ کے سامنے کچھ واضح و نصیت کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد